پاکستانی کراٹے پلئیر محمود الحسن نے انگلیش شوپن کراٹے چیمپینشپ میں پچاس برس سے زائد عمر کے خلاڑیوں کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیت لیا وہ مختلف مقابلوں میں ریفری کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں ہمیں رپورٹ کریں گے سعید نیازی برطانیہ میں کراٹے کی مقابلوں میں شرکت کے لیے آئے پنجاب پولیس کی کراٹے ٹیم کے پندرہ برس تک کیپٹن اور اب کوچنگ کے فرائض سر انجام دینے والے محمود الحسن نے کراٹے چیمپینشپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا انگلیش کراٹے اکیڈمی اوپن کراٹے چیمپینشپ دوزار تیس اس میں میں نے اپنی ایج کٹیگری میں پلاس ففٹی انفرادی کاتا میں میں نے پاٹیسپیٹ کیا جس میں میں نے برانز میڈل حاصل کیا پاکستان کے لیے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مارشل آرٹس اب زیادہ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے کیونکہ اس میں عصہ لینے والے نوجوان جرائم سے دور رہتے ہیں پاکستان میں مارشل آرٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ابھی اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کرائم کی طرف بچے چلے جاتے ہیں منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں اگر وہ ہیلڈی ایکٹیویٹی کو پرموٹ کرتے ہیں تو اس کا پتہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے محمود الحسن نے کہا کہ خصوصاً لڑکیوں کو مارشل آرٹس میں مہارت حاصل کرنے سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ تشدد سے بھی اپنا بچاؤ کر سکتی ہیں وہ سیلف ڈیفینس جو ہے یہ بچیوں میں بہت زیادہ جیسے آپ وائلنس جو بچیوں کی وائلنس ہے اس سے بچا جا سکتا ہے ہیلڈی ایکٹیویٹیز ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں محمود الحسن رمامہ کرولی میں منقض ہونے والی آل اوپنڈ برٹیش کرارٹس چیمپینشپ میں بھی حصہ لیں گے کیمرہ میرسی رحمت کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن